اسلام علیکم ویلکم بیک تو میں یوٹیوب چینل کیسے ہیں ہم سب لجمیت کرتی ہیں اللہ تعالی کے رحمہ قرم صاحب سب لگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیر خیر اسے ہوں گے جن جلائی چل رہی تھی اتنا خاص کہیں گئے نہیں تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ سی سائر پہ چلے منوڑا جانے کا ہم نے جو ہے وہ پروگرام بنایا تھا اچانا کی بنا تھا اور ہم جو ہے وہ ویک ڈیس میں گئے تھے یہ منوڑا جو ہے یہاں سے ہم بائی روڑ گئے تھے اس لیے یہ چارجز ہیں ٹھیک ہے اندر جانے کے اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ بائی روڑ گئے تھے کافی تفہ ہم لوگ جا چکے ہیں وہ دوسرے کے ماری والی سائیڈ سے جو بوٹ والی سائیڈ سے بنا وہاں سے جاتے ہیں وہ سائیڈ سے لیکن اس سائیڈ سے ہم فرس ٹائم گئے تھے یہاں پہ یہ ہم لوگ تقریبا انٹر ہوئی گئے تھے نظر آنا چارٹ ہو گیا تھا پانی اور یہ جو ہے وہ ہٹ بنے ہوئے تھے کچھ جو تھے وہ فوجیوں کے ان کے تھے اور کچھ جو تھے وہ پرائیوٹ بھی تھے بہت پیارے تھے اگر آپ کو بڑا خاندان ہے تو آپ آئیں میرے رکیں ایک دو رات تو بہت مزا آئے گا اس کے بعد یہ سسائیٹی سٹارٹ ہو گئی تھے اچانک یہاں ہمیں فائرنگ کے آواز آئی تھی ہم نے کہا یہ اللہ خیر کراچی ہے پتہ ہی نہیں جو ہے پہنچ آئیں اور یہاں پہ پوری فیس لکھی ملے بچوں کے جو ہیں وہ بیس روپے بڑھوں کے پچاس روپے اور غزیبوں کے پہلے جو ہم پچھلی تفاہی تھے جب نیا 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 بنا ہوا تھا تو تب جو تھا وہ پورے دن کے لئے لیکن 500 ہے وہ تین گھنٹے کے لیے تین گھنٹے کے لیے آپ کو ملے گا اور جب ہم پچھلی تفاہی تھے تو ہمیں تھرڈ نمبر یا سیکنڈ نمبر والا ہم نے لیا تھا تب کچھ بھی نہیں تھا مطبع ایسے ہی کوئی بھی آپ لے لے جو خالی تب آپ وہ لے لیں لیکن اب جو ہے وہ سٹارٹ کے تین لوگوں نے بن کی ہوئے تھے کہ یہ جو ہے وہ اگزیکٹیو کلاس کا ہے اور یہاں کے چارجز بھی جو تھے وہ 1500 جو تھے وہ تین گھنٹے کے تھے مطبع کافی زیادہ تھے پر فائدہ کیا آگے جو ان لوگوں نے یہ سٹیرز بنائی بھی اس پر ان لوگوں نے یہ اس طرح کا لگایا تھا جو یہ تین ہٹ میں سے جو غذیب وہ لیں گے بھی تو وہ لوگ جو ہے وہ یہ تین چل کے اور پھر انہیں جانا پڑے گا نیچے پانی بجانے کے لیے کیونکہ جالی لگی بھی تھی فائدہ نہیں تھا خیر ہم لوگ آئے جو تھے ویک ڈیس میں تھے رش کم تھی لیکن پھر بھی سارے ہی وقت تھے ایک تو ان لوگوں کی یہ بہت مذہب بری بات تھی بیسے تھا ان کا کمیٹرائز ہی سب کچھ جیسے ہم لوگوں نے پھر لیکن 6 گھنٹے جیسے پوری ہونے والی تھی پینتاریس منٹ تھے تو انہوں نے آکے ہمیں کمیٹرائز ہی سب کچھ جو پرچی بنی بھی تھی ریسیپٹ وہ انہوں نے آکے ہمیں دکھائی تھی کہ یہ آپ کا ٹائم پورا ہونے والا ہے اس کے بعد دوسری فیملی جو تھی وہ باہر ہی ویٹ کر رہی تھی ان کا ٹائم مطلب ان کا ہو گیا تھا ان کے بعد سب کچھ جب کمیٹرائز ہے تو ان لوگوں کو ہمیں بتانا چاہیے نہیں جی آپ جا کے خود دھونے کوئی غزیب و خالی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس میں ہم آپ کو دے دیں گے تو وہ خود دھونے والا سین تھوڑا وہ تھا اور ہمیں جا کے ملا بھی 23 نمبر کا تھا بہت دور والا تو ہمیں تو یہی فکر تھی کہ ہمیں بجاری کیسے جل کے جائیں گی کافی زیادہ رش ہوتی ہے جیسے ہم لوگ ویگ ڈیس میں آئے تھے نہ ہونے کے برابر لوگ تھے لیکن پھر بھی سارے غزیب و جو تھے وہ بھوک تھے تو اس لئے لوگوں نے کافی کم ہی بنائے میں اس سیٹ کی دیکھیں ساری جگہ خالی ہے بیسے تو ان لوگوں نے اس طرح کا بنائے ہوا ہے لیکن زیادہ سے باتے دھوپ ہوتی ہے سمان رکھ ہوا ہوتا ہے اور غزیب و جو بھی ہے وہ پیک ہوتا ہے اپنا ایک الگ سے ہٹ ہوتا ہے اپنا سمان رکھ کے بندہ نیچے چل جائے اس طرح میں بیٹھنا ممکن نہیں ہے سمان رکھ کے چھوڑ کے جانا تو پھر بالکل ہی ممکن نہیں بچوں کا یہ پلے ایڈیا بھی بنا ہوا ہے اور یہاں پہ خالی تھا کہ زیادہ سے باتے جب پان نہیں ہو تو بچے کب دیکھتے ہیں جھولوں وغیرہ کو تو خالی تھا لیکن یہ دیکھیں سارے ہی سارے جو ہیں وہ غزیب و بک تھے اس سائٹ پوری جگہ خالی ہے چاہیں تو ہاں وہ سمندر کا ویو نہیں آئے گا لیکن رہنے کے مطلب سٹے کی جگہ تو بنے گی نا اگر چاہیں تو یہاں پہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ ان لوگوں نے خیار نہیں بنایا تھا تین گھنڈے کا ان لوگوں نے 500 چارج کیا تھا اور مینٹین بلکل نہیں کیا تھا پچھلے دفعہ ہم آئے تھے نئے نئے بنے ہوئے تھے اچھے خاصے وہ تھے لیکن اس پار جو ہے وہ بچارہ کا ستیہ ناس ہوا تھا اچھے یہ نمبر بھی ہے 030000309546 یہ میں نے نیچے نمبر لیک بھی دیا ہے چاہیں تو آپ ایک دو دن پہلے بھی اپنا جو ہے وہ غزیب و بک کروا سکتے ہیں آپ اپنا کروا لیں کال کر کے آن لائن بکیں کروا لیں پھر آپ جائیں گے تو آپ کو بس ایزیلی آپ کا ملاوہ ہوگا اور چاہیں تو برزائے سے بات ہے آپ پہلے آن لائن کروائیں گے تو آپ 45 نمبر والا بھی لے سکتے ہیں آپ کو زیادہ چلنا نہیں پڑے گا تو یہ اس طرح کا ہے پہلے ہم جب پہلے آئے تھے تو یہ گرین یہ نیٹ نہیں لگاوا تھا یہ پورا بورڈر نہیں تھا ڈائریکٹ بس اندر کھلاوا تھا تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ پھر بھی آتے جاتے والا کوئی بھی آ جاتا تھا کہ ہم پکچر لے لیں یہ کر لیں وہ کر لیں تو پھر بھی نانا کرتے ہر کوئی آ ہی جاتا تھا لیکن اس طرح بارے ان لوگ نے یہ اچھا کر دیا یہ پورا بند ہوا ہے تو اب جو ہے وہ بلکل بھی کوئی نہیں آتا آرام سکون سے آپ ہم لوگ سما رکے گئے زائے سے بات ہے ہمیں اتنا تو نہیں ہم لو اوپر آ گئی تھی ہمیں اوپر رسک کرتی رہیں اوپر سے دیکھتی رہیں اور ہم جو ہے وہ ہم نے آرام سکون سے نیچے انجوائے کر دیا تھا سب بند تھا کسی کا آنے وانے کا نہیں تھا کہ کوئی آئے کا اندر یا کچھ پچھلی دفعہ بھی جو ہے فیمیڈی اندر گھوس گئی تھی پہلے ہی تو میں ویڈیو سے ہی سے نہیں بنا سکی تھی پہلے میں نے سب کو باہر کھڑا کیا اچھے سے اپنی ویڈیو بنائیں پھر اندر جانے دیا اب سب نیچے چ سلوما بنو آ رہی تھی تو ڈائریک آتے آتے وہ میں بلکل ہی مٹی کے اندر گھیر گئی تھی وہ مسلوما تو کیا خاک بندہ ہمیرا اپنا ہی ہو گیا تھا یہ لوگ کے نیا پر رسی بنائی بھی تھی رسی مطلب بادی بھی تھی یہ رسی میں جو ہے یہاں تک پانی شام میں جو ہے وہ یہاں تک پانی آ جاتا ہے بلکہ ہم لوگ تو صبح گئے تھے لیکن ہمارے واپس آنے آنے تاک یہ پانی کافی آگے جو ہے وہ آ گیا تھا اور بہت کم لوگ تھے بہت بہت زیادہ مزا آئے تھا کیونکہ ویکنڈ پہ بندہ آئے تو کافی سارے جنس بھی ہوتے ہیں فیملیز بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ آش ہوتی ہے لیکن ہم ویک ڈیس میں آئے تھے تو بہت کم تھے اور صرف فیملیز ہی تھے اور وہ بھی بہت کم تھی تو ہم نے بہت انجوائی کیا تھا بہت مزایا تھا یہاں یہ اس کے ساتھ پیارے گول گول پتھر آ رہے تھے یہ ہم ساتھ میں بریانی لائے تھے اور کباب وغیرہ لائے تھے پراتھے ہم نے وہیں آتے ٹائم ر بہت مزی کی براتھے تھے اور یہ پیٹ پوچھا کر کے ہم دوبارہ نیچے آ گئے تھے ہم نے کیمئر آئیڈنگ کی تھی میں نے آئیشہ نے اور اس نے ابھیہ نے اور بالا آج نے ہم نے ہورس آئیڈنگ نہیں کی تھی ہورس آئیڈنگ جو ہے وہ بالا آج نے کی تھی اور بھائی نے کی تھی تو یہ جو ہے وہ دیکھیں آپ کو لظر آ رہا ہوگا بلکل نہ ہونے کے برابر لوگ تھے کم تھے بہت مزایا تھا آپ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ آرام سکون سے انجوائے کر سکتے ہیں اور زیادہ رش ہو تو پھر بندہ انجوائے بھی نہیں کر سکتے ایک ہوتا ہے نا مطلب لوگ ہوتے ہیں بھی یہ دیکھیں آگے جا کے تو بلکل لوگ تھے ہی نہیں بلکل آپ سکون آرام سے اپنا انجوائے کر سکتے ہیں یہ اوپر سے ہم لوگ کیمل سے جو ہے وہ کر رہے تھے ہم نے ساتھ میں ویڈیو بھی بنا لی تھی میں نے ساتھ میں یہ کیمل کے ڈانس کرتا ہوا ویڈیو وہ بھی ہو گئی تھی یہ دیکھیں پانی اچھا اگدم سے پانی اگدم سے لہریں تیز ہو جاتی تھی موسیقی 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 اب اعلان کریں کیونکہ لیتے ہیں نا کافی اونچی ہیں تو یہ جو اور ان کپڑوں والے ہیں یہ اعلان کریں کہ بھئی آپ پیچھے آ جائیں لہریں بہت اونچی ہیں اور پھر آپ بچوں کو لے جاتے ہیں پھر ڈھوپنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ پلیز کوپریٹ کریں لہریں یہاں موبائل میں نظر نہیں آ لیں لیکن لہریں کافی کافی اونچی ہیں تو اس لیے وہ پیچھے آنے کا کہہ رہے ہیں یہ ریسکیو والے بول بول کے تھک گئے تھے کہ یعنی وہ سٹارٹ میں سے اور این جہاں بھی ہم لوگ گئے تھے کیمیل کے اس پر وہاں دیکھیں وہاں اتنی رشنی وہاں منع نہیں کرتے گی ہاں یہ مین جگہ یہاں منع کر رہے تھے کہ یہاں آگے نا کافی گہرا کھڑا ٹائپ ہوا گئے اور اس وجہ سے وہاں پہ کافی دھوپنے کا ہے کہ وہ بولتے تھے پرسوں بھی جو ہے وہ ایک بچہ دھوپ ہے اس سے بچانے کی چکر میں ماں بھی دھوپ گئی دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ یہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں لیکن مچا رہے ہیں جو کوئی سنڈے ہیں ان کی وہ آتے ہیں تو پیچھے ہو جاتے تھے اور وہ جیسے ہی جاتے تو واپس آگے چلے جاتے تھے پھر آخر کار دیکھیں یہ جگہ خالی ہے لیکن یہاں نہیں آ رہے تھے وہ وہیں جانا ہے لوگوں نے چھاں سے منع کرتے ہیں آخر کار انہوں نے پکڑ کے جب ایک دو کوئی پٹھائی کی تو پھر دو دو لگائیں پھر صحیح ہو گئے پھر نہیں گیا کوئی آگے پھر یہ دیکھیں یہ سائی پہ پور دیکھیں 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 کچھ لوگ یہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے نہیں ملتا کیونکہ لوگ زیادہ ہیں اور یہ انہوں نے بنائے ہوئے کام ہیں اس سائر پہ دیکھیں ابھی جو ہے شام میں تھوڑی رش ہو گئی تھی لیکن صبح کے ٹائم ہم نے بہت انجوائی کیا تھا کیونکہ رش بہت زیادہ کام تھی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر میں یہ ویڈیو اچھا لگئے تو پلیس ٹائک میں ویڈیویں سبسائب ہیں چینل نیکس ویزا کنہ بہت زیادہ خیر رکھے گا تو آم یاد رکھئے گا اللہ حافظ